آج رات میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ نکالیے دوسری تواریخ اور اس کا تین تیسمہ باب دوسری تواریخ تین تیسمہ باب کاش کے بائیبل مقدس میری بائیبل سے بڑے حروف میں چھاپی جاتی اس لئے مجھے اینک استعمال کرنی ہے لیکن میں صرف دو ہی آیات پڑھوں گا اور اس کے بعد آپ کو اس آدمی کی کہانی سناؤں گا منصی بارہ برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا اور اس نے یریشیلم میں پچپن برس سلطنت کی اور اس نے ان قوموں کے نفرت انگیز قاموں کے مطابق جن کو خدامند نے بنی اسرائیل کے آگے سے دفع کیا تھا وہی کیا جو خدامند کی نظر میں برا تھا کیونکہ اس نے ان اونچے مقاموں کو جن کو اس کے باپ ہسکیاں ندھایا تھا پھر بنایا اور بائیم کے لیے مذہبے بنائے اور یہ سیدرتیں تیار کی اور سارے آسمانی لشکر کو سجدہ کیا اور ان کی پرستش کی اور پھر وہ ان گناہوں کی ایک فیرست بتاتا ہے جو اس نے کیے اگر آپ دوسرا سلطنت ایک اس باپ پڑھیں تو آپ کو تفصیل سے ان گناہوں کی فیرست ملے گی جو اس آدمی نے کیے اگر آپ دنیا کے تمام لوگوں کا تاریخی جائزہ لیں اور ان میں سے بدترین شخص کی نشاندہی کرنا چاہیں تو میں کہوں گا کہ منسی یہودہ کا بادشاہ ان تمام لوگوں میں سے بدترین شخص گزرا ہے اور اس بات نے آج میرے دل میں یہ خیال ڈالا کہ کیا خدا اسے ان تمام گناہوں کے لیے معاف کر سکتا ہے اگر اپنی صدی کے لوگوں کی بات کریں مثال کے طور پر ہٹلر میں نے گزری رات ٹی وی پر ایک فلم کا آخری حصہ دیکھا جس میں ان تمام کیمپوں میں سے ایک کو دکھایا گیا تھا جن کو ہٹلر نے یہودیوں کو قتل کرنے کے لیے استعمال کیا یہ کتنی خوفناک بات ہے ہم تقریباً وہ تمام کیمپوں میں گئے جو آسوچ ڈبلن اور دیگر شہروں میں ہیں اور ہم اس کو دیکھ کر خوف زدہ اور دہشت زدہ تھے جو یادگار کے طور پر دکھانے کے لیے بچا کر رکھا تھا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آدمی کا دل کتنا گھناؤنا اور صفاق ہے بربریت سے بھرا ہوا پھر میں سٹالن کے مطلق سوچتا ہوں وہ تمام کام جو اس کے دور میں ہوئے موجودہ دور میں مسیحوں پر ہونے والی چند سب سے بڑی ایزار رسانیاں سٹالن کے دور میں ہوئیں ایسے تمام لوگ جو ہماری صدی میں گزرے ہیں وہ دھوکے باز ظالم اور دہریے تھے ایسے لوگوں کے بارے میں ہم روز اخوارات میں پڑھتے ہیں لوگوں کو قتل کر رہے ہیں دو چار یا دس لوگوں کو زبا کر دیا جاتا ہے میں نے ایک اور واقعے کے مطلق پڑھا کہ انہوں نے ایک علاقے کو فتح کیا اور سارے قصبے کو زبا کر دیا قصبے میں موجود ہر ایک شخص کو قتل کر دیا یہ دوسری جنگ عظیم یا ویتنام میں نہیں بلکہ چند دن پہلے کی بات ہے یہ آج ہو رہا ہے انسان کے دل کی صفا کی بربریت کیا خدا معاف کر سکتا ہے بہت سے لوگوں نے فلم گاندی دیکھی اور اس کے بارے میں سنتے اور پڑھتے بھی رہے ہیں اور ہم گاندی کی زندگی کے متعلق کچھ سیکھتے بھی رہے ہیں اور پھر اس کی جتو جہت اور پر امن تحریک نے اس وقت دنیا کی سب سے طاقتور حکومت کو شکست دے دی اپنی صلاحیت سے اور اپنی معافی کے روح سے وہ اپنے دشمنوں کو معاف کرنے میں حساس تھا کیونکہ ساؤت افریقہ میں اس کے ساتھ بہت بھیانک سلوک کیا گیا کیونکہ اس کی جلد کی رنگت فرق تھی اور انہوں نے اس سے چر جانے سے بھی روک دیا کیونکہ حقیقت میں گاندھی ییسو کو جاننا چاہتا تھا وہ ییسو کو قبول کرنے کے قریب تھا لیکن پھر پیچھے ہٹ گیا اور یہ نام نہاد مسیحیوں کے برطاؤ سے ہوا اس کے اندر معافی کا جذبہ تھا ان کے لیے جنہوں نے اسے رنجیدہ کیا منصی حسکیہ کا بیٹا تھا حسکیہ وہ آدمی تھا جس نے اپنے ملک کے لیے بہت کچھ کیا حسکیہ اچھا آدمی تھا وہ خدا پرست تھا اور خدا کے ساتھ چلتا تھا لیکن ایک دن اس نے علم ناک خلطی کی خدا نے اسے کہا کہ حسکیہ تو اپنے گھر کا نظام درست کر لے کیونکہ تو زندہ نہیں رہے گا بلکہ مر جائے گا اور حسکیہ خدا کے سامنے گرگڑایا ماتم کیا اور خدا سے زندگی کے چند اور سال مانگے بلاخر خدا مان گیا اور اسے مزید پندرہ سال دیئے اور موت کے بارے کہی گی خدا کی بات کو اس نے قبول نہ کیا اور اس نے اپنے گھر کا نظام درست نہ کیا اور پھر تین سال کے بعد اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا اور اس کا نام منصی رکھا گیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی زندگی کے آخری پندرہ سالوں میں حسکیہ بابلیوں اور ہیتھیوں کی پیروی کرتا رہا جنہوں نے اس کے راز معلوم کیے اور یروشلم پہنچ کر اس کا تختہ پلٹ دیا بائبل کے مطابق کچھ لوگوں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں لیکن یہی لمبی عمریں ان کی ساری اچھائی کو مٹانے کا باعث بنتی ہیں جب وقت آتا ہے اور اوپر سے بلاوہ آتا ہے تو خداون کی مرضی کو قبول کیجئے لیکن یہ تو بہت مشکل ہے کیونکہ ہم سب زندہ رہنا چاہتے ہیں بائبل کہتی ہے کہ پیدائش کا اور مرنے کا ایک وقت ہے منصی بارہ برس کا تھا جب وہ بادشاہ بن گیا اور اپنے باپ کے تمام اچھے کاموں کو برباد کرنے کو تیار ہو گیا اور میں تو یہ کہوں گا کہ وہ تاریخ کا سب سے بد کردار شخص تھا وہ ایک بد پرست تھا جسے خدا سے زیادہ ترجیح دی جاتی تھی شریعت کے مطابق ان دنوں سنگسار کا حکم تھا ان لوگوں کے لیے جو بد پرست تھے اور خدا اس گناہ سے باقی تمام گناہوں کی نسبت زیادہ نفرت کرتا ہے اور یہ پہلا حکم ہے کہ میرے سوا کسی اور کو خدا نہ ماننا آج کل کے خدا جیسے سرور جنسی خواہشات اور شراب آیاشی جبکہ بہت سے لوگ بھوکے ہیں وہ ساری چیزیں جن کے بارے میں ہم کسی بھی اور چیز سے زیادہ سوچتے ہیں ہمارا خدا بن جاتی ہیں شاید کونے میں پڑے کسی ڈبے کو آپ پوجھ رہے ہیں یعنی ٹی وی ہرس کرنا بد پرستی ہے بائبل مقدس بتاتی ہے کہ ایتینے ان دنوں بد پرستوں کے لیے مقدس شہر تھا اور پولوس کرنٹھیوں اور یونانیوں کو بت پرستی سے منع کرتا ہے اور پولوس تھسلنیکیوں کو کہتا ہے کہ سچا مسیح وہ ہے جو بت پرستی چھوڑ کر خدا کی طرف رجوع لاتا ہے اور ایک سچے اور زندہ خدا کی پرستش کرتا ہے بائبل کہتی ہے کہ اپنے آپ کو بتوں سے دور رکھو بہت سے بت ہیں جو آج آپ کے اور خدا کے بیچ ہائل ہیں وہ نہ صرف بت پرستی کا مجرم تھا بلکہ بد کردار بھی تھا اس نے استعرات، بالیم اور دکر بہت سارے دیوتاؤں کے لیے مذہبے بنائے جو نہ صرف حقیر تھے بلکہ فاش بھانٹ تھے کہن اپنے آپ کو کارتے اور اپنے آپ کو پیڑتے تھے اور پھر مندر کی داسیوں کے ساتھ بدکاری کیا کرتے تھے پس یہ مذہب بجائے اس کے کہ سچے اور زندہ خدا کے ساتھ چلتے جس طرح اس کے باپ ہزگیاں نہیں کیا برا اور گھٹیا بن گیا فہج بن گیا اور یہی جنس پرستی اور تشدد ہم آج کل فلموں میں دیکھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ میگزین سٹین پر پڑے ہیں اور اگر آپ مسیحی ہیں اور شرم محسوس کرتے ہیں تب بھی آپ وہ میگزین لے لیتے ہیں بہت کم لوگ ہیں جو شرم محسوس کرتے ہیں کیونکہ شاید ہم شرم محسوس کرنے کی صلاحیت کھو چکے ہیں ہم ان چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں اور اپنے اردگرد موجود دنیا کا ایک حصہ بن چکے ہیں بائبل مقدس کہتی ہے کہ مسیح کی خاطر الگ نظر آؤ آج کل یہاں وہ شیطانی کام ہو رہے ہیں جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا بائبل مقدس ایک شیطانی اور بدھ پرست نسل کی بات کرتی ہے پرست ایک غیر ایماندار نسل کی بات کرتا ہے اور اس وقت یہودہ کے لوگ ایسے ہی بن چکے تھے منصی مذہبی بھی تھا جس طرح ہم امریکہ میں ہیں ہمارا ملک بہت مذہبی ہے روس بھی ایک بہت مذہبی ملک ہے ان کے پاس مذہب ہے بدھ مت ہندو مت اسلام مسیحیت امریکہ میں یہ سب کچھ ہے اس کے پاس مذہب تھا بائبل کہتی ہے شیطین بھی ایمان رکھتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطان بہت مذہبی ہے نیکو دیمس جو ییسو کے پاس آیا تھا بہت مذہبی تھا اس نے ساری شریعت کی پیروی کی تمام احکام کو پورا کیا وہ حیکل میں دیع یکی بھی دیتا تھا وہ اپنے پورے دل سے ایمان رکھتا تھا لیکن ییسو نے کہا یہ کافی نہیں ہے تو ہمیں نئی سرے سے پیدا ہونا ہے یہودہ مذہبی تھا دوسری شاگرد کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ ایک غدار نکلے گا وہ ایک خزانچی تھا اور وہ دن رات ان کے ساتھ رہتا تھا سفر میں سیکھنے میں متعلیہ کرنے میں مسیح کو دیکھنے میں بدروحیں نکالنے میں مسیح کی مدد کرنے میں لیکن اپنے دل سے وہ ہمیشہ ایک چوری تھا یاکوب کہتا ہے ایسا شخص جو بظاہر تو مذہبی ہے پر اپنے دل کو فریب دیتا ہے ایسے آدمی کا مذہب بے سود ہے کیا آپ مذہبی ہیں آپ چرچ جاتے ہیں آپ کا پس منظر مذہبی ہے پر دل کی گہرائی سے مسیح کے ساتھ آپ کی کوئی رفاقت نہیں روزانہ بائبل کی تلاوت اور دعا نہیں ہوتی روح القدس پر مسلسل بھروسہ بھی نہیں کرتے آپ جو ٹیلی ویجن دیکھ رہے ہیں اس پر نمبر نظر آ رہے ہوں گے آپ اگر مسیح سے واقف نہیں ہیں اور ہونا چاہتے ہیں تو آج ہی ان نمبروں پر بات کریں لوگ موجود ہیں جو آپ سے بات کریں اور آپ کی مدد کریں گے اگر پہلی مرتبہ بات نہیں ہوتی دوبارہ کال کریں لوگ موجود ہوں گے منصی دوسرے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے شبیوں کو بھی پوچھتا تھا اس نے بالیم کے لئے مذہبے بنائے یسیدتیں تیار کی اور سارے آسمانی لشکر کو سجدہ کیا اور ان کی پرستش کی بائبل مقدس بتاتی ہے کہ اس نے خالق سے زیادہ مخلوقات کی پرستش کی جیسے کہ پالوس نے رومیوں پہلے باپ میں تمبیہ کی ہے اس کے علاوہ وہ قاتل تھا اور وہ کوئی عام قاتل نہ تھا بلکہ ہٹلر کی طرح تھا یا امین کی طرح تھا یا ایسے ہی کسی اور کی طرح تھا وہ صفاق تھا اس نے عذیتیں دی جیسے ابتدائی مسیحوں پر رومیوں نے کیے انہیں شیروں کے آگے ڈالا گیا سلیب پر الٹا کیلوں سے جڑ دیا گیا عورتوں کو بیلوں کے سینگوں سے مروایا گیا اور منصی نے قتل عام کیا اتنا کیا کہ یروشلم کی گلیوں میں ایک سیرے سے دوسرے سیرے تک انسانی خون کی ندیہ بہنے لگی اس نے یسایہ نبی کو آری سے چروا ڈالا عبرانیو چھے باپ کے مطابق اگر وہ برگستہ ہو جائیں تو انہیں توبہ کے لیے پھر نیا بنانا نموکن ہے اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے کو اپنی طرف سے دوبارہ مسلوب کر کے الانیہ زلیل کرتے ہیں ہم بھی شرمندہ ہیں جیسے وہ تھا اور وہ ایک غدار بھی تھا اس نے ہر چیز سے جو اس کے باپ کی تھی بے وفائی کی یہودہ نے بوسے کے ذریعے بے وفائی کی ہم اس سے بے وفائی کر سکتے ہیں اس کا انکار کر کے شاید سکون کے لہمات حاصل کرنے کے لیے مزید دولت شہرت اور اختیار کے لیے منسی نے دنیا کے کسی بھی شخص سے زیادہ گناہ کیے لیکن ہم بھی کرتے ہیں بائبل مقدس بتاتی ہے کہ سب نے گناہ کیا اور اس کے جلال سے محروم رہے اگر تم نے ساری شریعت کی پیروی کی اور ایک کو چھوڑا تو سب سے محروم رہے یہی بائبل مقدس میں لکھا ہے اگر آپ تمام دس احکام پورا کرتے ہیں اور ایک کو توڑتے ہیں تو آپ نے سب کو توڑا یہاں بیٹھے ہر شخص کو ماننا پڑے گا کہ ہم نے شریعت کے تمام احکام توڑے ہیں سب توڑے ہیں ہم کتنے ہی مذہبی کیوں نہ ہوں میں دلوں کو جانجتا ہوں خدا آپ کے دلوں کو جانتا ہے آدمی کی تمام رویشیں اس کی نظر میں درست ہیں لیکن خداوند دلوں پر نظر کرتا ہے کیا خداوند کو معلوم نہ ہوگا کیونکہ وہ دلوں کے بھید جانتا ہے خدا نے تمبی کی خدا بغیر تمبی کبھی عدالت نہیں کرتا خدا نے گاہے بگاہے تمبی کی خبردار منصی عدالت کا ہونا برحق ہے یاد رہے کہ تمہارے گناہوں کا حساب ہوگا آدمی جیسا بوئے گا ویسا ہی کاٹے گا اور خداوند نے منصی سے کہا میں یہودہ اور تم پر ایسی عدالت کروں گا کہ جو کوئی بھی اس کے بارے میں سنے گا اس کے دونوں کان جنجنا اٹھیں گے عدالت آ رہی ہے اور جو کوئی بھی اس کے متعلق سنے گا اس کے کان جنجنا اٹھیں گے جس طرح انسان تھالی کو پہنچتا ہے میں تمہیں پہنچ دوں گا خدا فرماتا ہے خدا صرف محبت کا خدا نہیں بلکہ خدا پاکیزگی راستبازی انصاف اور عدالت کا خدا ہے میں یہودہ پر ایسی عدالت لاؤں گا کہ جو سنے گا اس کے کان جنجنا اٹھیں گے خدا کی عدالت ہوئی اور ییروشلم اسوریوں کی غلامی میں آ گیا منصی پکڑا گیا اور زنجیروں سے جھکڑا گیا اور ییروشلم کی گلیوں سے گزارا گیا اور میں تصور کر سکتا ہوں کہ وہ جن کے خاندان تباہ ہوئے ہوں گے وہ اس پر پتھر پھینکتے ہوں گے تھوکتے ہوں گے اور بری باتیں کہتے ہوں گے اور اسے گلیوں میں رگید آ گیا اور اس کے بعد پندرہ سو میل دور بابل میں لے جایا گیا اور نہایت مسئبت میں ڈالا گیا وہاں پر اس کے ساتھ تمام باتوں کی یادیں تھی اور بے شمار خیالات تھے اس کے پاس اپنے برے کاموں پر توجہ کرنے کا وقت تھا آج رات میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ خدا ہوتے تو کیا اسے معاف کرتے سوچئے کہ اس نے ہزاروں لوگوں کو قتل کیا معصوم لوگوں کو عذیت دی وہ ساری قوم کو تباہی کے دہانے پر لے آیا بلکل جس طرح ہٹلر نے کیا اگر آپ خدا ہوتے تو معاف کرتے پولوس افسس کی کلیسیا کو لکھتا ہے کہ خدا شفقت میں غنی ہے بہت دفعہ زندگی میں مشکلات ہمیں خدا کی طرف لے جانے میں رہنمائی کرتی ہیں منصی کی سزا میں خدا کا ہاتھ بلکل واضح تھا اس کے پاس بہت سارا وقت تھا قید میں سوچنے کا کلام میں لکھا ہے کہ میں نے اپنی مصیبت کے دنوں میں خدا کو یاد کیا کبھی کبھی خدا ہم پر آزمائشیں بھیجتا ہے تاکہ ہم رجوع لائیں بیستر لوگ اپنے گناہ اور نجات کے متعلق نہیں سوچتے جب تک کہ ان پر تکلیف بیماری یا نقصان یا موت نہیں آتی شاید خدا نے آپ پر مصیبت آنے دی تاکہ آپ اس لیب کے سامنے آسکیں منصی دعا کرنے لگا ذرا سوچئے کہ قید میں یہ شریر بدکار اور بے دین آدمی جو کسی بھی دوسرے شخص سے زیادہ جہنمی ہے چلایا کہ اے خدا مجھ گناہ گار پر رحم کر کیا خدا اس طرح کا رحم کر سکتا ہے اس نے اپنے خدا سے منت کی اور اپنے باپ دادا کے خدا کے حضور خاکسار بنا اور اس سے دعا کی بائبل سے کہاتی ہے کہ خدا رحم کا خدا ہے ہم خدا کے رحم کے متعلق نہیں جانتے کیونکہ وہ ہماری سوچ سے بڑھ کے ہے جیسے نے کتنا ہی برا گناہ کیوں نہ کیا ہو اگر وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو خدا اسے معاف کرتا ہے اسے معاف کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس کا کلام یہ کہتا ہے گنتی چودہ باپ اٹھارہ آیت میں لکھا ہے کہ خداوند کہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے اور وہ اپنا چہرہ تم سے روح پوشنا کرے گا اگر تم اس کی طرف رجوع لاتے ہو اگر تم رجوع لاتے ہو تو ہمارا خدا گناہوں کو بخش دیتا ہے تو اے خدا جو بھلا ہے معاف اور رحم کرنے کے لیے تیار ہے ہمارے عمال کی وسیلے سے نہیں جو ہم نے کیے ہم نہیں کر سکتے اپنے رحم کے وسیلے سے اس نے ہمیں بچایا نئی پدائش کے وسیلے سے صاف کیا اور رول کدرس سے نیا بنایا یہی وجہ ہے کہ مسیح صلیب پر موہا ہمارے گناہوں کے لیے ایک اور آدمی جو وہاں پر مر رہا تھا وہ دوزک کا حق دار تھا وہ ڈاکو تھا وہ قاتل تھا اور اچانک اپنے آخری لمحات میں وہ مسیح کی طرف پھیرا اور کہا خدا مجھے یاد کرنا اور اسی لمحے خدا اس کی طرف پھیرا اور کہا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا میں اس شخص کو جنت میں دیکھنے کی توقع رکھتا ہوں وہ آج جنت میں ہے اس لیے نہیں کہ اسے صلیب سے اتر کر بتسمہ لینا تھا اس لیے نہیں کہ اس نے صلیب سے اتر کر پاک شراکت لینی تھی اس لیے نہیں کہ اس نے صلیب سے اتر کر خیرات کرنی تھی اس لیے نہیں کہ اس نے صلیب سے اتر کر ایک اچھی زندگی گزارنی تھی وہ ایک بدکار اور بے دین آدمی تھا وہ صرف خدا کے فضل اور رحم کے وسیلے سے بچایا گیا اور یہی ہمیں صلیب کے پاس لاتی ہے صلیب کا مطلب آپ کبھی سمجھ نہیں پائیں گے جب تک آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ فضل اور ایمان کے باعث سابب بچے ہیں یہ آپ سے نہیں بلکہ خدا کی فضل سے ہوا کیا عظیم توفہ ہے نجات اور معافی یہنہ ببتسمہ دینے والا کہتا ہے یہ ہے خدا کا برہ یسوس علی پر ایک عظیم قربانی کا برہ بن گیا خدا نے اس پر میرے اور آپ کے گناہ لات دیئے اور منسی کے گناہ بھی خدا نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ انصاف بھی کرتا ہے انصاف ایسا کہ آپ نے گناہ نہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا نے کیا کیا خدا نے منسی کو معاف کر دیا لیکن یہ سب کچھ نہیں تھا خدا نے اسے بابل سے لیا اور پورے پندرہ سو میل کا سفر تیہ کر کے اسے واپس یروشیلم لے آیا قیدی کے طور پر نہیں بلکہ اسے تخت پر بٹھایا اسے اس کا ملک اور تخت دوبارہ واپس کیا کیونکہ اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کی کیا آپ مانیں گے اسے سمجھنا مشکل ہے شاید آپ قبول نہ کر پائیں صرف مسیح میں ہو کر ہی ہم اسے قبول کر سکتے ہیں لیکن خدا نے معاف کیا یہ خدا کی معافی ہے یہ خدا کا پیار ہے اور یہ خدا کا رحم ہے یہ بلکل واضح ہے خداوند خدا رحم کا خدا ہے معافی کا خدا ہے ایسا کوئی گناہ نہیں جو آپ نے کیا یا آپ سے ہو سکتا ہے جیسے یسو مسیح کا خون نہ دھو سکے اس لہو کی قدرت سے جو سلیب پر بھا آپ کے گناہوں کے لیے یہی وہ امید ہے جو آج میرے پاس ہے میں آسمان پر اس لیے نہیں جاؤں گا کہ میں مذہبی ہوں بلکہ میں جاؤں گا مسیح کے وسیلے سے اور آپ جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں آپ بھی دل میں اسے بسا کر یہ عہد کر سکتے ہیں وہ آئے گا اور ابھی آپ کو معافی دے گا آپ ٹیلی فون کے ذریعے ہم سے رابطہ ضرور کیجئے خدا کے خادم آپ کی مدد کریں گے اب خدا کی معافی کے نتائج کیا تھے اور اس کی بحالی کے کیا نتائج تھے منصری نے جو بات کہی تھی تبدیلی کے بارے میں اس کی معاشی خوشحالی کو بحال کر دیا گیا اس کے تمام گناہ معاف ہوئے کلام مقدس کہتا ہے زبور 103 میں اس نے تمہارے سارے گناہ معاف کیے اس کا دل نیا بن گیا اور اس کی زندگی تبدیل ہو گئی وہ جانتا تھا کہ اس کا خدا سچا خدا ہے وہ اپنے سابقہ گناہوں سے پھیرا اور کلام بتاتا ہے کہ اس نے تمام اجنبی دیوتاؤں اور بتوں کو خدا کے گھر سے باہر نکال دیا اس نے خدا کے مذبہ کی مرمت کروائی وہ ساری قوم کو خدا کے پاس واپس لے آیا مسیح آپ کی زندگی کو خوبصورت منا سکتا ہے کیا آپ سوچتے ہیں کہ آپ نے زندگی کو ضائع کر دیا یہ اچھی نہیں ہے اور اس میں کچھ بھی قابل ستائش نہیں اور سب کچھ غلط منت ہے اور غیر یقینی ہے آپ اپنی ذات کے بارے میں اچھا نہیں سوچتے اور آپ کا ایمان اور مذب سے لگاؤ اتنا مضبوط نہیں ہے آپ کا دل اور زمیر پشمانی اور تکلیف سے بھرا ہوا ہے وہ آپ کی زندگی کو خوبصورت اور جیسے آپ کو ہونا چاہیے بنا سکتا ہے اگر آپ اپنا ایمان اور اعتقاد اس پر رکھتے ہیں ایک لڑکا جو اپنی ماں کا نافرمان تھا ایک دن ایک بلیک بورڈ پر لکھا ماں اگر تو مجھے معاف کرے تو اسے مٹا دے وہ واپس آیا تو سب مٹا ہوا تھا اور خدا نے کہا کہ میں نے تمہاری خطائیں دھو ڈالیں ذرا ایک فیرست بنائیے کہ وہ تمام گناہ جو بلی گرہام نے اب تک کیے تمام بورے خیال جو میں نے اب تک سوچے وہ تمام باتیں جن کے متعلق کچھ جانتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے ایسے کام جو میری بیوی بھی نہیں جانتی ان کے متعلق سوچئے کسی نے میری بیوی سے پوچھا کیا کبھی طلاق کے بارے میں سوچا اس نے کہا نہیں لیکن قتل کرنے کے بارے میں سوچا ہے میں نے ایسا نہیں سنا بلکہ اخبار میں پڑھا کیونکہ میں جو پڑھتا ہوں اسے مان لیتا ہوں اور اب میں تھوڑی دیر کے لیے رکنا چاہوں گا اور یہ بتانا چاہوں گا میں اس تمام قابل ستائش کوریج کے لیے اس علاقے کے تمام اخبارات کا شکر گزار ہوں ہمارے کام کی تاریخ میں یہ ایک بے مثال کوریج ہے ٹین ٹی، ٹائمز، پی اے اور ٹی وی اسٹیشن سے روزانہ نشر ہوتا ہے اور یہ ایک بہت ہی زبردست بات لگ رہی ہے اس جگہ پر آنا اس معاشرے کے رہنماؤں کی لگن اور اس علاقے میں رہنے والے دیگر تمام لوگوں کی دلچسپی کو دیکھنا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے اور جو ہو رہا ہے وہ یہ کہ انجیل کی منادی سے لوگ بچائے جا رہے ہیں اور یہ دنیا میں سب سے عظیم کام ہے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں یہ کسی بھی عالمی کھیل سے زیادہ اہم ہے اور میرے لیے ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ لوگ اتوار کو چرچ میں اور ہفتے کے روز عبادت خانوں میں جمع ہوتے ہیں اور یہ امریکہ میں پورے سال میں ہونے والے تمام کھیلوں کے اجتماعات کی مشترکہ تعداد سے بھی زیادہ ہے کیا ہی اچھی بات ہو کہ ہمارے تمام ذرائع ابلاغ ہمیں بھی ایسی ترجیح دیں انہوں نے ٹی وی پر مجھ سے مذہب سے متعلق پوچھا کہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بہت زیادہ ہے ہمیں اور چاہیے ابلاغ کے ذریعے انجیل کی بشارت کے لیے ہمیں اور لوگ چاہیے ہم خدا کی شکر گزار ہیں اس سہولت کے لیے کہ ہم ٹیلی ویجن پر منادی کر سکتے ہیں امریکہ کے ایک شہر میں ایک گھنٹے کی نشریات کی قیمت بڑھ گئی ہے ذرا سوچئے کہ ایک گھنٹے کے پروگرام کے لیے اگر ہم اس شہر میں رہتے ہوئے یہ پروگرام کریں تو ہمیں پچاس ہزار ڈالر دینے پڑیں گے صرف ایک گھنٹے کے لیے کیونکہ لاکھوں لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں اگر وہ ٹی وی آن کریں دعا کیجئے کہ ہم یہ اخراجات برداشت کر سکیں اور ہماری مدد کریں اگر آپ کر سکتے ہیں دیکھئے کہ خدا نے منسی کو معاف کر دیا اور وہ آپ کو بھی معاف کرنا چاہتا ہے اور دیکھئے کہ سلیب میں کیسی قدرت ہے اور مسیح نے یہ سب کیا جب وہ سلیب پر اپنی جان دے رہا تھا وہ معاہ تاکہ خدا یہ کہے کہ تمہارے گناہ معاف ہوئے اور آپ کا نام کتاب حیات میں لکھا گیا ہے مجھے بتایا گیا تھا کہ اس گمبت کے ان ستونوں پر کچھ نام لکھے ہیں جو ٹوکوما کے لوگوں کے ہیں بہت سے نام ہیں جو وہاں لکھے ہیں اور یہ نام پچاس سو دو سو سال یا جب تک یہ باقی ہے رہیں گے مجھے معلوم نہیں کہ ملک کے اس حصے میں یہ کب تک قائم رہے گا میرے خیال میں ایک بہت لمبے عرصے تک میں نے ایک شہر کے متعلق سنا کہ برف باری سے دو دفعہ چھت گر پڑی لیکن یہاں ٹکوما میں ایسا نہیں ہوا یہ زیادہ عظیم ہے کہ آپ کا نام کتاب حیات میں لکھا جائے کیونکہ کلام کے مطابق اگر آپ کا نام کتاب حیات میں نہیں لکھا تو آپ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے کیا آپ کا نام کتاب حیات میں ہے اگر کتاب حیات میں میرا نام نہ ہوتا یا اس کے ہونے پر مجھے شک ہوتا تو آج رات آپ مجھے نہ روک پاتے میں آج رات اس بات کو یقینی بناتا کہ یسو مسیح میرا خدا اور نجات دہندہ ہے اور آج رات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس بات کو یقینی بنائیے کہ آپ بچائے گئے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں صرف تین چیزوں کا ذکر میں نے بار بار کیا ہے لیکن بتانا ہی کافی نہیں ہے کیونکہ میں انجیل کا پیغام کبھی بھی یہ بتائے بغیر نہیں سناتا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے توبہ کیسے کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے توبہ کا مطلب تبدیلی ہے ذہن کو بدلنا اپنے رہن سہن کو بدلنا مطلب یہ کہ آپ خدا سے کہتے ہیں میں نے گناہ کیا ہے اپنے گناہوں پر مجھے افسوس ہے میں اپنے گناہ چھوڑنے کو تیار ہوں یہ پہلی بات ہے کیا آپ نے یہ کیا ہے کیا آپ ایسا کریں گے اس کا مطلب اپنی آدات اور رہن سہن کو تبدیل کرنا ہے اور یہ مہنگا ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے لیکن خدا آپ کو تبدیل ہونے میں مدد کرے گا آپ کلیسیا کے میمبر ہیں اتوار کو آپ چرچ جاتے ہیں اور کوئی کہتا ہے کہ ٹکوما ڈوم کی میٹنگ میں میں نے آپ کو سامنے جاتے دیکھا تھا میں نے تو سوچا تھا کہ آپ خداوند میں ہیں میں تو آپ کو ایک اچھا مسیحی سمجھتا ہوں شاید ظاہری طور پر آپ ٹھیک ہوں لیکن خدا باطن پر نظر کرتا ہے وہ دل کو دیکھتا ہے ظاہر کو نہیں اور دوسرا یہ کہ آپ ایمان کے وسیلے سے مسیح کو قبول کرے اور یہ لفظ ایمان کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اپنا تمام بھروسہ تمام راہیں تمام اعتماد خدا پر رکھنا جو موہ اور پھر جی اٹھا اور وہ آنے والا ہے اور تیسری بات کہ آپ اس کی فرما برداری کریں اور پیچھے چلیں اس کا مطلب ہے کہ آپ بائبل پڑھنا دعا کرنا گواہی دینا چرچ میں جانا اور مسیح کی پیروی کرنا مسیح کی فرما برداری کرنا ہمسائیوں سے پیار کرنا گھر میں تبدیل رویہ اختیار کرنا شروع کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اپنی بیوی یا شہر یا بچوں یا والدین کو معاف کرنا اس کا مطلب ہے کہ نئے تعلقات استوار کرنا یہ مسیحی ہونا ہے یہ صرف مسیحی بننا نہیں ہے بلکہ مسیحی ہونا ہے یہی ضروری ہے خدا چاہتا ہے کہ آپ مسیحی بنے ہر وقت ہر روز ہر قسم کے حالات میں یہ مسیح کی پیروی کرنا ہے ہر لمحے میں کیا آج آپ وہی اہد کریں گے دراصل حقیقت میں مسیح کا پیروکار بننا ایک اہد ہے آپ کہتے ہیں میں اہد کرتا ہوں بلکل چھادی کی طرح کہ میں اپنے آپ کو صرف اور صرف آپ کے سپورٹ کرتا ہوں زندگی بھر کے لیے آپ مسیح سے کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے اگر آج آپ کو اپنے اور خدا کے رشتے پر شک ہے تو ابھی آئیے اور ٹھیک کر لیں آپ اٹھئے اور سامنے آئیے اور جب آپ سب آ جائیں گے تو میں دعا کروں گا اور پھر آپ سے کچھ کہوں گا اور کچھ پڑھنے کو دوں گا اور پھر آپ واپس جا سکتے ہیں بلکل سادہ اور خوبصورت جو آپ کو اتمنان دے گا کیونکہ ممکن ہے جیتے جی آپ کو ایسا لمحہ پھر نہ ملے بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ جو اپنے دلوں کو سخت کرتے ہیں وہ ایک دن رد کیے جائیں گے آج رات آپ کو موقع ہے آپ آئیے مرد خواتین نوجوان ہر طرف سے جلدی آئیے ہم خداوند کے حضور جھکیں گے ابھی آئیے